اسلام علیکم ایفریوان کیسے آپ صاحب امید آپ سب خیرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پاستہ شیئر کروں گی پاستہ نوڈلز جو میں نے مکس کر کے بنایا تھا ڈیفرن شیپس کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے میں نے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ لی ہیں اور ان کو واش کر کے ہم اچھے سے جی کٹنگ کریں گے تو باریک باریک جو ہے وہ میں نے جولین میں کٹنگ کی تھی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیرٹس لی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں جولین میں کٹنگ کر رہی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہوں گی پلیس لائک سبسکرائب ضرور کرنا اپنے دعاوں میں لازمی ہاتھ رکھنا اور کوئی چیز جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیفرن اور لی کر آؤں جیشز لے کر آؤں تو پلیس اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور ایڈوائز کرنا تاکہ میں نیکس ٹام بہتر سے بہتر کر سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری کیرٹس بلکل کٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور تقریبا اور ساتھ جو ہے ہم اپنی کیپسکم اور جو ہے ہم نے کیبچ لی تھی وہ ہم کٹ کریں گے تو یہ بہت یمی اور ٹیسٹی بنا تھا خاص کر میرے ہسپنڈ کو پساند ہے ہم تو رکھ رکھ کے کھا رہے تھے بہت اچھا لگا ٹیسٹی لگا اور اس میں جو ہے میں نے فہیتہ مکس کا جو ہے پیکٹ ڈالا تھا شاید مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں تو ایک برینڈ ہے ان کے جو ہے وہ پاسٹہ مکس آتے ہیں تو انہی کا میں نے پاسٹہ مکس لیا تھا جس میں فہیتہ فیور تھا اور وہ میں نے اٹ کیا تھا سو سب سے پہلے جو ہم نے اپنی جو ہے وہ کیرٹس کٹ کی پھر اس کے بعد کیپسکم کیپسکم کے ساتھ جو ہم نے لے لیا جی تھوڑی سی چلیز لی تھی وہ بھی باری باری کٹ لی اور ساتھ ہی ہم نے کیبیج لیں گے اور کیبیج کو بھی اسی طرح کٹ لیں گے اور رہی بار ٹیماتر کی ٹیماتر چونکہ میں نے فریز لیا تھے ہم نے اس کے پہلے سب سے پہلے دھو لینا اچھا سے پھر چلکے جو ہے وہ چلکے جو ہے اتار کے پیل آف کر کے اس کو ساتھ ہی جو ہے ہم اس کو باری باری کٹ کر لیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیبیج بھی کٹ گئی ہے اور ہم نے ٹیماتر کٹ کے اس کو جو ہے ہم نے گرائنڈ میں ڈال کے گرائنڈ بھی کر لیا تو یہاں پر ہم نے لیسن لیا تھا اور لیسن کو بھی باری چوب کیا ساتھ چکن لی ہم نے چکن آپ چاہے تو آپ بولنس لے لیں چاہے تو آپ بولن کے ساتھ لیں میں نے یہ بولن کے ساتھ لی تھی اور اس کو جو ہے میں نے فرائی کر کے بعد میں یوز کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے پانی ڈالا پانی جیسے ہی گرم ہونے لگے گا تو ہم بیچ میں جو ہمارے پاس ڈیپنٹ فلیور کے پاس تاز ہیں جیسے کہ میرے پاس سلنٹی فلیور تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوڈلز تھے پھر اسی طرح دو تین شیپ سی میرے پاس تو میں نے وہ ہی ایڈ کی تو سب سے پہلے پانی جیسے ہی وائل ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں جو آئل اور ساتھ اس آل ڈال دینا ہے اور اس کو اچھا وائل ہونے دے اور جیسے یہ پروپر بائل ہو جائے گا تو بیچ میں ہم اس میں پاس سلنٹ پہلے گا اس کو اچھے سے جو ہے وہ پکا لیں گے یاد رہے کہ پانی اچھے سے وائل ہوگا تو پھیر ہی آپ اس میں پاس سلنٹھا دالا نہیں تو یہ پاس سلنٹ جوڑ جائے گا اور بالکل بھی اچھا نہیں بینے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاس سلنٹ بہت اچھا جو ہے وہ ہو بائل ہونے والا ہے تو جیسے یہ بوائل ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ نکال کے تھنڈے پانی میں جو ہے اس کو تھوڑی دے رکھیں گے تاکہ یہ آپ اس میں جڑے نہ سٹکی نہ ہو ویسے تو وائل کی وجہ سے سٹکی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہو نہ جائے دوبارہ تو اس لئے ہم اس کو تھنڈے پانی میں یہاں جو بھی ہے اس کو واش کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ سٹکی نیس جو ہے اس کی وہیں پر رک جائے تو ایسی ہم نے جی باستہ اس میں سے نکال لیا اور ساتھ جو ہم پانی بھی نکال دیں گے تھوڑا وائل ڈالیں گے اس میں ہم نے چکن ڈال کے جیسے فرائ کر لی چکن میں نکال لی پھر ہم نے گاجریں اس کے بعد جو ہم اپنی باقی سبزیاں لیں گے وہ ڈالیں گے اور اس کو جیسے فرائ کر لیں گے تھوڑی سی گاجر میں نے پہلے اس لئے ڈال دی تھی ساری گاجریں کیونکہ وہ یہ ہے کہ اس کا کلر آ جائے جیسے کلر آئے گا تو ہم باقی سبزیاں ڈال دیں گے اس میں پیاس میں نے نہیں ڈال لے اس میں تو جیسے یہ ہو جائے گا تو ہم اس کی ویجیٹیبلز نکال دیں گے اب ہم نے جی سب سے پہلے اوائل دوبارہ سے ڈالا ساتھ ہم نے ڈال لے جی جنجر ساتھ ہی ہم نے چکن ڈال دی چکن چکے ہم نے جو نکالی تھی اس کے کیوبز کر لیے اور اس فریدہ مکس ڈال کے ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر ڈال دیے تھوڑی سی کیچپ ڈال لی اور اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیا جیسے بوائل ہو جائے گا ساتھ ہی ہم بیچ میں اپنی ساری چیزیں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم بیچ میں اس میں پاستہ ساتھ ویجیٹیبلز یہ ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سوچ سوچ چلی سوچ وینگر ساتھ ہم نے بلیک پپر چلی فلیکس اور سال ڈال کی سکوچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ہم سکوچھے سے ڈش آؤٹ کریں گے اور پاپ 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 یا یاد یا یاد یاد